موسیقی مدہ کیا ہے آج کیوں ہم اس پوڈکاسٹ کو آپ تک لے کے آ رہے ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کیونکہ سیاسی طور پر دیش میں بہت کچھ بدل چکا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور ان سب کی باتیں ہم لگاتار الگ الگ اپنے منچوں سے آپ تک پہنچاتے ہی رہتے ہیں لیکن پوڈکاسٹ کے ذریعے ذرا ان باتوں کو بھی سمجھیں جو آپ تک ہم آپچارک طور پر نہیں پہنچا سکتے ہیں اسی لیے اس انعبچارک پوڈکاسٹ میں میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میرے داہینے سائیڈ ہیں ہمارے ساتھی پرشان ٹنڈن جی اور بائیں سائیڈ میں ہمارے ساتھی پریم کمار جی پریم کمار جی آپ کا سواگت ہے پرشان جی آپ کا سواگت ہے اور سواگت استقبال آپ تمام دو ساتھی شبچن تک آپ سب کا جو اب تک جھوڑ چکے ہیں جو جھوڑ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پوڈکاسٹ کو اور چرچہ جو ہم کر رہے ہیں آج پرشان جی اور پریم کمار جی جیسی ہم لوگ پہلے بات کر بھی رہے تھے چرچہ یہی ہے کی سرکار ہے ستہ میں ابھی بی جے پی ہے انڈیے کہہ لیں بی جے پی کہنا تو ٹھیک نہیں ہوگا انڈیے کی سرکار ہے لیکن اس سرکار میں جو کہیں تو اس سرکار کی جو ناو ہے اس میں کئی سارے چھید نظر آ رہے ہیں یعنی اس کی نیا اب دھیرے دھیرے سنکنگ موڈ میں وہ پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے وہ کیسے شروع ہو گیا ہے یہ چرچہ بہت ضروری ہے اور اس کا تھوڑی سی شروعات میں میں بھومکہ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ ابھی دو راجیوں کی چناؤں کی گھوشنا ہو گئی اس کے بعد تین راجیوں میں ابھی چناؤں تتکال ہونے ہیں جن میں بیہار کو بھی جوڑ لیں تو چار راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں جھارکھنڈ بھی ہے مہاراشر بھی ہے اور اس کے علاوہ ادھر آپ دیکھیں تو بیہار مہاراشر جھارکھنڈ یہ تین بہت مہتوپورن ہیں چوتھا دلی ہے تو اتر بھارت کی ستھی اگر دیکھیں تو آج کی تاریخ میں ہیماچل پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے جمہو کشمیر میں چناؤں ہونے کو ہے ابھی چناؤں کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اور ہریانہ میں بیجے پی کی سرکار ہے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے لیکن ڈلی سے لے کر جمہو کشمیر تک آپ دیکھیں تو دھیرے دھیرے پرستیتیاں بہت بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خاص کر ہریانہ میں اور جمہو کشمیر میں ان دونوں راجوں میں اگر بیجے پی کی سرکار نہیں آئی تو پرستیتی کچھ اور ہوگی پریم کمار جی تو اس لیے بھی اور دوسری جو سنکنگ کی بات کر رہے ہیں ناؤں میں چھید کی بات ہے دھیرے دھیرے جیسے پرشان جی کہہ رہے تھے کہ پانی بھڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کیا نیتیش کمار چندر بابو نائیڈو یا ان کے اور سہیوگی دل یہ سب ساتھ ساتھ ہیں بہت خوشی خوشی چل رہے ہیں یا یہاں کچھ غم بھی ہے یا یہاں کچھ ٹکراو بھی ہے ان سب سے تھوڑا تھوڑا پردہ اٹھانا ضروری ہے پریم کمار جی چلی اب چرچہ کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے راجی جی کہ جو ڈی اے ہے نا ایک طرح سے ایک شاسن میں کنورٹ ہو گیا تھا بیتے دس سالوں میں چونکہ ڈی اے میں اجے ہول بی جے پی ڈومینٹ پارٹنر تھی تو دوہزار چوبیس کے چناؤ کے بعد ڈی اے کا آنا بہت لوگوں کو ہردہ میں شیطلتہ پردان کر رہا تھا اس میں بھی پکچ بھی شامل ہے کہ کہیں نیرنگ کشتہ تو کم ہوگی یہ تھا تو یہ جو ڈی اے ابھی دیکھ رہا ہے جو 38 دلوں کا سنگٹھن ہے اس میں مشکل دس کے آس پاس فگرز ہیں چھوٹے چھوٹے میلے ایم پی لے کر کے تو اس میں بھی جو دو بیساکھیاں ہیں یہ بیساکھیاں ڈی اے کا حال پھل حال تک لائی نہیں رہی تھی دوہزار چوبیس کے ٹھیک پہلے یہ لوگ آئے تھے تو اب وہ وشوسنیے بھی نہیں کئی کارنوں سے تو آج کی راجنیتی اب بدل رہی ہے ڈی اے کو خود بی جے پی نہیں چاہتی ہے بڑا مہتپون بدلاؤ ہے ڈی اے کو بی جے پی نہیں چاہتی اور اپوزیشن چاہتا ہے کہ ڈی اے رہے یہ فرق آیا ہے تو وہ ڈی اے نہیں رہے اس کے لیے بی جے پی کیا کر رہی کہ اپنے ہی الائز کو پوچ کرنے لگی ہے شکار کرنے لگی ہے تو اس سے ان کے الائز سشنکت ہو گئے ہیں اب کیا ہے کہ پہلے ڈی اے یا ایب یو پی اے کوئی بیٹ بندر بنتا تھا تو ان کے بیچ راجنیتک ایک ہوتا تھا سہمتی ہوتی تھی کومن مینیمم پروگرام اگرہ اسی کا نام ہوتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ڈیلنگ ہوتی ہے ڈیل ہو گئی ڈی ڈی پی سے ڈیل ہو گئی ڈی ڈی یو سے تو ایک ڈیل ہو جانے کے پات جب سرکار بن گئی مقصد پورا ہو گیا نیتی جی کو جو ملنا تھا مل گیا چندر بابو نائیڈو کو جو ملنا تھا مل گیا تو اب اس کے بعد سب ڈیل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سب ڈیل میں آپ دیکھیں گے کہ لالن سنگ ایک طرف بی جے پی والی لائن لے کر چلتے ہیں جی ڈی یو کی لائن الگ رہتی ہے اب بعد جی ڈی یو کو سپشٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہماری لائن یہ ہے وقت بورڈ بل پر ہم نہیں سمرتن کریں جی پی سی ہو سکتا تو یعنی اس کے بھیتر بل کے ڈیل کے بھیتر سب ڈیل دیکھ رہی ہے آپ چراغ پاس وان کو دیکھ رہی ہے سب ڈیل کا ماملہ نہیں یہ ڈیل کا ماملہ پارس کے ساتھ الگ ہوگا چراغ کے ساتھ الگ ہوگا بیدھان سبح چناؤو میں کچھ اور سانسد سے اکلوتا سانسد کبھی پانچ سانسد پھر دو تین سانسد چلے جائیں گے لیکن پھر بھی وہ ہنومان بنے ہوئے کیونکہ وہ ڈیل سے بندے ہوئے ہیں تو ڈی ڈی ڈش کی دشمن اب بی جی پی سویم ہے ڈی 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 کوئی اور نہیں ہے بی جی پی خود چاہتی ہے کہ ڈی کو convert کر دیں ہم بی جی پی اگر اور یہ دکھائی بھی دیتا ہے یہ بہت important پہلو ہے کہ ڈی اپنے کنوے کو بڑھانا چاہتی ہے جس طرح پریم کمار جی اشارہ کر رہے ہیں اور جو آج کار خبروں میں گہت زیادہ ہے خاص کر دو دن سے چراک پاسوان کے خلاف ایک محیم چلائی گئی وہاں cbi ڈی نہیں گئی وہاں it sell کا سہارہ لیا گیا اور ان کے کچھ پرانے معاملے گھومائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا میں اور تب سے یہ رومرز ہیں افوائے ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں کہ چراک پاسوان کی پارٹی توڑ دیں گے میرا اس میں view یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ موڈی سرکار کے لیے بہت آت مگھاتی ہوگا جیسے ہی آپ چراک پاسوان کی پارٹی توڑ رہے بھلے سنجھے میں آرہا ہے کہ دو تین سانس سک ٹچ میں جا سکتے ہیں جیسے یہ ہوگا علام بچ جائے گا نتیش کمار سنبابو نائیڈو کو پھر وہ الٹ ہو جائیں گے چراک پاسوان کے رہنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا سرکار کو نائیڈو نتیش کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے بلکل تو وہ مجھے لگتا ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تب فرق نہیں پڑتا ہے چلی کندر کی سرکار کو فرق نہیں پڑے گا لیکن بیہار میں جو چناؤ ہونے کو ہے اس پہ تو فرق پڑے گا بلکل فرق اس میں ایک اور بہت مہترپون بات دیکھیں ہم لوگ کو تھوڑا سا سمجھ نا یہ ہوگا راجی جی کی میں تین چیزوں کو تین اللیٹیز کو لے کر سمجھ بات کرتا ہوں ایک یہ کی ڈی ای جو واشپی جی کے سمجھ تھا آئے ایک ڈی جو اب ہے اور ایک انڈیا گر بلدن واشپی جی کے سمجھ کے ڈی اے میں فرق یہ تھا کہ واشپی جی نے تین ست ست رام مندر اور کومن سی بلکور یہ تین بلکور ایشو کو ویڈراؤ کیا تھا تب باقی لوگ آئے تھے یہاں انہوں ویڈراؤ نہیں کیا پہلی بات دوسری بات کی یہ جو انڈیے ہے اس میں ویچاری ایک روپتہ نہیں ہے میں درہ انڈیا گربندن کو آپ دیکھئے انڈیا گربندن میں موٹی موٹی ویچاری ایک روپتہ ہے انکلوڈنگ شیف سینا ایسا نہیں کہ کانگریس شیف سینا کے طرف گئی شیف سینا سیکولر مول میں آئی ہے ہاں ممتہ بندل جی کو آپ دیکھ لیں کوئی بھی پارٹی اٹھا لیں انڈیا گربندن کی آپ چاہے وہ جھارکن مکتی مور چاہے وہ سماج وادی پارٹی ہو ویچارک ایک روپتہ آپ کو دکھائی دے گی وہاں پہ سیکولر پرنسپلز میں سوسل اسٹ اکانومی میں تمام چیزوں لیکن انڈیا کے اندر ایسی کوئی ویچارک ایک روپتہ نہیں نتیش کمار کی راجنیتی دوسری ہے چند بابو نائیڈو کی راجنیتی بھی دوسری ہے یہ دونوں بی جی پی کی ویچارک دوست نہیں ہے یہ ہی تک بات نہیں ہوتی ہے بات یہ بھی ہے کہ ان کی کنسپنسی فرق چند بابو نائیڈو کو مسلم ووٹ بھی چاہیے نتیش کمار کو مسلم ووٹ بھی چاہیے بی جی پی سماج نائیر پر نہیں آرہی ہے نتیش کمار چاہیں کہ جاتی واد انگرنا ہو کیا آج کی تاریخ میں دل سے شیب سینا شند گھٹ ان کے ساتھ ہے جب کی دل سے آجید پوار گھٹ جو ہے ان سی پی وہ ان کے ساتھ ہے ستہ میں بنے ہوئے ہیں بنے رہنے کے لئے آپ جیسے ہریانہ میں ہم نے دیکھا جے جے پی کب سے وہ دشن چوٹالا کل بھلا رہے تھے کہ ہم کو باہر نکل 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 سامنے چناؤ نہیں تھی نہیں کنسونسی الگ تھی باہر ہو گئے یہ ہی بات اس پر لگو ہوگی جب جب موقع آئے گا اور اب شند اکنا شندے کی بات کر لیں انڈیا اگر بندن یا جب وہاں مہاراش میں کہیں کی مہاراش وکاس اگاری ایم بی اے نے اور خود اس کے سب سے بڑے نیتہ ہیں اوز اٹھا کریں چیپ میسر بھی رہے چیپ میسر کینیلیٹ بھی انفارملی ہوں گے بلکل ہوں گے لیکن انہوں نے کہہ دیا باقی لوگ چاہ کریں کی مکھ منتری کون ہوگا شندے جی کی طرف سے نہیں ہو رہا مہاراش میں شیو جیسے بھی مانگی شب سے مانگی لیکن مکھ منتری کون ہوگا نہیں گھشنا ہوئی سیٹو کا تارمیل نہیں ہو پایا ابھی تک شندے جی کو ایک ناش شندے کو ایک بات اچھی طریقے سے معلوم ہے بی جی پی یا ڈی اے وہاں پہ اگر مہایوتی جس کو کہہ رہے ہیں وہ ستہ میں آتا ہے تو اس بار شندے کو مکھ منتی نہیں بنائیں گے یہ ان کو معلوم ہے بلکل اور اس کے انقزام میں نہیں ہو لگے ہوئے اس ہی سیٹھو گربندل نہیں ہو پا رہا سنکٹ جو ہے ایسے دیکھئے تو اوبرال بی جے پی کے پاس سامنے زیادہ ہے اگر 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 مان لیں وہاں سرکار آ جاتی ہے تو اگر مکھ منتری نہیں بناتے ہیں تب بھی پریشانی بی جے پی کی ہے اگر آپ دیوین فرنویس کو سننے میں آ رہا ہے کہ کندر میں لے آپ آنا چاہتے ہیں یا ان کے اوپر ان کے ہاتھ میں بی جے پی کی کمان کیونکہ بی جے پی کا راشتری یہ ادھیاکش کون ہو اس کو لے کر بھی پریشانی ہے کوئی بننے کے لئے تیار نہیں آج کی تاریخ میں اور نارندر موڈی کسی کو مہاراشت کی راجنیتی میں رہے تو جو ناؤ میں چھید نڈی کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایک دشا ہے جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں بی جے پی ہی چاہتی ہے کہ نڈی بکھڑ جائے لیکن اس سے پہلے نڈی کے کنوے سے کئی ساتھی بی جے پی کے ساتھ دھولیں تب ہی تو ہوگا ایسا کیونکہ نڈی موڈی کو تیسرا ترم بھی پورا کرنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال پورا رہے ہیں مجھے دیکھیں اب مہاراشتر کی سیاست سے لیجئے تو مہاراشتر میں بی جے پی کی اچیبمنٹ کیا ہے وہ اچیبمنٹ ہے کہ مہا ویکا سگاری کی سرکار کو ستہ سے ہٹا دینا اس کے لیے جو راجنیتی ان کو کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے کی اس لیے نہیں کہ ان کو انڈیے میں کوئی کنوا ان کا بڑھ جائے وہ مہاراشتر سے کم سے کم نہیں دیکھتی ہے مہاراشتر میں وہ سرکار لاتے ہیں پارٹی کو سپلٹ کراتے ہو گئے اب جو کرتے انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے جنت بہت ناراض ہے تو لوگ سبھا چناؤ میں خامیات سے بھوگت نہ پڑ اب بیدھان سبھا میں بھی اگر ایک بار پھر ستہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر اب آگے وہ کیا کریں گے کہ مہا بکاس ستہ میں نہیں آنے دے یہ ایک بڑا سوال ہے تو اس کے لیے وہ جو کچھ پریتن کر رہے ہیں ایک نات شندے کی بات مال لیں چہرہ گھوشت نہ کریں یا جو کچھ بھی کریں گے پریتن اس کا مطلب ڈی اے مجبوط کرنا نہیں ہے قائدے سے تو اس کوشش میں ہے کی ایک نات شندے کے سانسدوں کو بھی توڑ کے اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے کیونکہ ان کی پراتمکتہ میں دلی کی سرکار ہے تو وہ ایک نات شندے کو بھی توڑ نے میں لگے ہیں YSRCP کو جو سانسد انہوں نے راج سبح میں توڑے ہیں وہ چکے چندر بابو نائیڈو اتنے سٹرونگ ہیں کہ ان کو وہ گفٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے وہ ان سے خرید کر کے چندر بابو نائیڈو کو دے رہے ہیں اب بیہار میں اُلٹا ہے بیہار میں اور توڑ کے اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں چونکہ وہاں نتیش کمار کمزور ہیں تو یہ فرق بھی ہے نائیڈو اور نتیش میں فرق بھی ہے تو سب کا مقصد اگر ہم دیکھیں سب کا مقصد ہے ڈی اے کو کمزور کرنا ڈی اے میں اپنے برچس کو پھر سے اس اس تر پر لے جانا کی ڈی اے کی بیٹھک ہو نہ ہو چلے نہ چلے کوئی بات مہتوپون نہ رہ جائے تو اسی لئے میں نے کہا بی جی پی سب سے بڑی دشمن آج ڈی کی بنی ہوئی ہے اور آپ جو ایک بات کہہ رہے تھے کہ اس میں کیندر میں جو بی جی پی کی پولٹکس ہے اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پتہ تو ہے ہی ان کو پتہ چل کیا جائے گا نیتیش کمار کو کیا پتہ نہیں تھا جب رسی پی سنگھ والا پرکرن ہوا تھا جس کو یہ دلی بھیجتے ہیں اسی کو ہڑپ لیا بیجے پی نے میرا یہ مان ہے پریم کمار جی یہ سرکار جو موڈی کی سرکار ہے یہ ڈی ای کی سرکار ہی رہے گی اور ڈی ای سرکار کے طور پہ ہی جائے گی یہ بی جی پی کی سرکار ہو پائے گی یہ مجھے سمبھاب نیتی یہ آپ ہم بھی آپ سے سہمت ہیں لیکن بی جی پی کوشش ہے کہ اس کو کنورٹ کر دیں بی جی پی سرکار میں اور ڈی اگر دو سو بہتر سے کچھ سیٹے کم ہوتی دو سو بہتر میں آنے میں بی جی پی کو بتی سیٹے چاہیئے اپنے دم پہ بتی پاٹی میں سے تین سانسدوں کو آپ توڑ لیں گے تو وہاں پر ماملہ فٹ بیٹ جاتا ہے چاہیئے 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 لیکن کتنی پاٹیاں ایسی ہیں جن کو آپ توڑ کے آکڑے کو آپ کر لیں گے اس کے لیے آپ کو نیتیش کمار کے پاٹی کو چندر بابو نائیڈو کی پاٹی کو توڑ نائیڈو 272 تک پہنچنا آج کی تاریخ میں بہت مشکل ہے بی جو آپ کہہ رہے نا کی ڈی ای 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 جائے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کی کی آج کی تاریخ میں بی جی پی خود ڈی ای یعنی جس جو سیوگی ہے اس کی دشمن ہے دوسرا تھوڑا سا اس میں اور بھی بات اپنے کو کرنی چاہیے جس میں ڈی ای کے کنبے میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہم سنکنگ آ آ آ بورٹ کہہ لیں اس کی بات کر رہے ہیں لیکن اس سنکنگ بورٹ جو ہے اس میں کتنے اور چھے ہیں تھوڑا سا آپ تو جھارکند کی راجنیتی کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں پریم کمار جی یہ بھی بتائیے کہ چمپائی سورین کے شامل ہونے سے بی جی پی میں کیا فرق پڑھتا ہوا جا رہا ہے چمپائی سورین وہاں جو تھے وہ اب یہاں نہیں ہیں کیونکہ کئی لوگ یہاں سے گئے گھے یہاں سے بی جی پی میں نہیں گئے اپنی سرکار بنائے اور آج گھلام نبی آزاد نے دو دن پہلے انہوں نے تبیت خراب ہے اس لیے چناؤ پریشار میں نہیں جاؤں گا کپٹر امریندر کا راستہ تو اس لیے بھی دیکھئے جھارکنڈ کے راجنیتی جو ابھی ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو بات بولنا ضروری ہے بی جی پی کے بھیتر آدیواسی لیڈرشپ کا ایکسپٹنس کتنا ہے آپ دیکھئے جرور باب اللہ مرانڈی کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہے جو پہلے موکھی منتری تھے جھارکنڈ کے ان کو پارٹی سے الگ کیا یا اس کو اس حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی جی پی کو آدیواسی جو جنتہ ہے وہ کتنا accept کر رہے ہیں بلکل بلکل تو پچھلا ریزلٹ بھی رہے ان کے نیتا اس کے بھ ایک اور منتری بھی ہیں یہ میں نام بھول رہا ہوں ایک اور آدیواسی پور مکش منتری مدو کوڑا نہیں ایک اور جو بی جی پی کے ہیں میں جس نام یاد آئے گا میں بتاتا ہوں تو وہ بھی اس علاقے سے جمشید پور میں رہتے ہیں جیسے چمپائی سو رہے رہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ رہ نہیں پائے سسٹین نہیں کر پائے آدیواسی لیڈرشپ بی جی پی کا سسٹین نہیں کر پائے رگور داس آ بنام ادرس کے روپ میں یہ سنگٹھن سپلٹ ہے باب اللہ مرانڈی سنگٹھن نہیں چلا پا رہے ہیں چونکہ ان کی پارٹی سے آئے ہوئے لوگ بی جی پی لوگ یاد رپا کھیل ایک طرح سے ہو گیا جیسے کرناٹک میں ہوتا تھا یاد رپا دوبارہ آئے پارٹی بنانا پڑا تو اب ایک اور چمپائی سورین کے آ جانے کے باد تو کیا پارٹی اس کو ان کو accept کر پائے گی یہ بڑا سوال ہے اور چمپائی سورین کو لے کر آنے سے بی جی پی کو فائدہ ہونے کے بجائے اس کا ریزنٹ ہوگا اور نقصان ہونا زیادہ دکھ رہا ہے کہ ہاں اگر ایک طرح سے یہ میسیج دیتے ہی نہیں ہم سارے آدیواسی نیتاؤں کو مدو کوڑا کو بھی لے رہے ہیں چمپائی سورین کو بھی لے رہے ہیں تو کیا بی جی پی یہ میسیج دینے میں کامیاب ہو رہی ہے یا ہوگی کہ ہم آدیواسی کے پرتی ہمارا رجحان بدل گیا ہے لیکن بیتے دنوں میں جس طریقے سے ہمار سورین کے ساتھ بی بھار ہوا ان کو بی جی پی کے بھکت ٹولی نے جنگل میں رہنے والا قرار دیا اور جیل میں رہے سرکار ٹپل کرنے کی کوشش ہوئی اس سمیں چمپائی سورین مکھی منتری ہوئے اور کلپنا سورین کو مکھی منتری نہیں بنایا گیا بعد میں یہ ثابت ہوا کہ کلپنا سورین کو ہی بنایا جانا زیادہ بہتر تھا چمپائی سورین تو دگاباز نکلے اس سمیں موقع کا فائدہ اٹھایا اور جیسے مکھی منتری سے ہٹے بی جی پی میں چلے گئے تو یہ بشوانس بی جی پی کے لیے جاتوں پرنکمار جی کہ دیکھئے یہ چمپائی سورین صاحب تو انہوں کا پہلا بیان کیا آیا کہ انہوں نے کہا جھارکند میں بڑا مددائس وقت جو ہے وہ گھس پیٹھی ہے یعنی جل جنگل جمین کی ران نیتی سے چھوڑ کر یہ وشد بی جی پی کی بھارشا میں آگئے جو بی جی پی نیتی اگر میرا ماننا یہ کہ پہلے کہہ رہے سنکیت دے رہے کہ اگر وہ الگ پارٹی بناتے تو میرا انداز ہے کہ وہ مارتے ان کے ووٹ بینک پر جی مم کے جس علاقے سے وہ آتے ہیں وہاں کا لیکن بٹوارا ہوتا جو بی جی پی کو نہیں پسند کرتا وہ ادھر جاتا آدی واسی راج نیتی کی بھارشا تو آپ بول نہیں رہے بی بی جی پی بھارشا بول رہے تو بی جی پی سی بات ہے تو اس لیے ان کا آنا کوئی بہت اف 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 دوسرا کی وہ بہت کتنے لوگ کے ساتھ آئے ایک بھی امیلے ان کا ساتھ میں نہیں آیا جبکہ امیلے اس کا لگ بگ 95% سے بھی کار کوئی انسیکیورٹی نہیں آسکتے ایک بھی نہیں آیا ان کے علاقے نہیں آئے میں جو نام بھول رہا تھا ارجن منڈا جی بلکھل ارجن منڈا جیسے بی آدیواسی مکھی منتری ہو کر بھی آدیواسی وں کا نیتا نہیں بن سکے ہیں آج تک نہیں بن سکے بی بی جی پی کا بین ہے اتنے لمبے سمیہ تک چمپائی سورن آ کر بی جی پی میں آدیواسی وں جنگلوں میں رہنے آدیواسی اس شبد کا استعمال کیا انہوں نے بہت آپتی جنک ہے یہ اور یہی بات تو سدیر چودری بول رہے تھے ایک چیز دیکھئے یہ ہم لوگ تو ان راجیوں کی بات کر رہے ہیں جہاں بھی چناؤ کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے جس میں مہاراشت بھی مہاراشت کی چرچہ اور جہاں چناؤ کی تیاریاں چل رہی ہیں جمہو کشمیر اور ہریانہ جمہو کشمیر میں دس سال بات چناؤ ہو رہے ہیں چلیے جمہو کشمیر ابھی بھی پون راج نہیں ہے وہاں کی راج نیتی کا اثر دلی یا کی راج نیتے پر اتنا نہیں پڑے گا ابھی جتنا ہریانہ کی راج نیتی کا پڑے گا اس لیے کیونکہ ہریانہ جو ہے وہ بلکل پروسی راج ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے پرشان جی تو ہریانہ میں اور جو آج کی تاریخ میں جو الگ پول سار ہیں ان کو دیکھا جائے وہاں کے لوگوں سے بات چیت کے آدھار پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کو دیکھا جائے تو بہت کمفورٹیبل پوزیشن میں بی جی پی دکھائی نہیں دیتی ہے کیا اس کا اثر بھی کینڈر کی راج نیتی پر پڑھتا ہوئا آپ دیکھتے ہیں دیکھ پہلی بات کی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جب تک پارٹنرشپ نہیں ہے تو جے جے پی اور بی جے پی میں ویچار پارٹنرشپ نہیں تھی ستہ کی ملائی کھانے کا سمی کر جب تک وہ ملائی کھاتے جب ان کو لگا کہ ان کی کنسٹونسی ہر جائے گی تو باہر چلے گئے وہ بی جے پی یعنی ہریانہ میں آج کی تاریخ بی جے پی نے خود کھڑے کی ہے چاہے وہ بی نیش پوکاٹ کا ایشو ہو چاہے وہ کسانوں کی ایمی سپی کا ماملہ ہو چاہے وہ اگنی بیر کا ماملہ ہو تمام ایشو بی جے پی کو لگنا ہے اکیل اکیل لڑنا ہے اور وہ جو سوشل نیوی نے کی تھی جات ورسل ریسٹ وہ جات ورسل ریسٹ اب ڈیلوٹ ہو چکا ہے بہت کچھ انٹی انکمبنسی آپ نے خٹر جی کو اٹاک کر سہیدنی کو لے آئے انٹی انکمبنسی پھر بھی ہے تو ہریانہ میں ملٹیپل چیلنجز ہیں وہ نہیں ہے پارٹنشپ نہیں ہے انڈیا کر بندر میں مجھے اس معاملے میں دکھائی جاتی جمہو کشمیر جمہو کشمیر ویلی کی ادھکان سیٹ اور اپنے سے جیدہ سیٹ نیشنل کانفرنس کو دے دیا بینہ ایناؤنس کیے یہ گھوش رہاں ہو گئی کہ اگر جیتے مکھ منتری نیشنل کانفرنس کا ہوگا عمر عبداللہ ہوں گے وہ منتری لگ بگ یہ ہاں آگوشت طور پہ بتا دیا گیا بتا دیا گیا کیونکہ سیٹیاں ان کو جاتی ہیں یہ 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 انڈیا کے اندر بی جے پی کے اندر نہیں ہے انڈیا کا سنیو جگ نہیں ابھی بھی کوئی کب میٹنگ ہوئی آخری جب بینگلور میں یا جب موڈی جی کو تلنا تب میٹنگ ہوئی اس کے پہلے کب ہوئی تھی جب یہ انڈیا کر بندل کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بیچ میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس کے بعد کوئی میٹنگ ہوئی تو ہون بہت آوشک ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگی جب تک آگے کہانی بڑھتی نہیں اس لئے کہہ رہا بیویتتہ میں ایکتہ بھارت کی یہ بیویتتہ میں ایکتہ جو بھارت کی ہے یہ ایک پولٹیکل ایکویشن ہے اور یہ فیڈرل پولٹس کی طرف جاتا ہے بھارت میں آنے والے سمیہ میں اور پیچھے بھی لگے لمبے سمیہ تک جیسے سے راجتی کیتنا بڑھے گی یہ فیڈرل پولٹس اب لمبے سمیہ تک رہنے والی ہے دشکور تک رہنے والی کانگریس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے بی جی پی فیڈرل پولٹس کے لیے من سے تیار نہیں جو بات پریم کمار جی کہہ رہے تے کہ وہ یہ تو ان کی فطرت دکھائی دیتی ہے چھوٹے دل جتنے بھی ان کے ساتھ آئے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آج بیہار میں جو لڑائی چل رہی ہے نیتیش کمار کیونکہ نیتیش کمار ان کے صحیح ہوگی رہے بیس سالوں سے کیا ہوا ہے بی جی پی ساتھ جن تھوڑا سانسے لے رہی ہے وہ پارٹی اور بیہار میں نیتیش کمار بھی وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی جی پی نے اپنے آپ کو باہر کر لیا ورنہ جی جی پی بھی وہی ہش رہی چکا ہے لوگ سوا میں ہو گیا بیدان سوا میں بھی ہو جائے جب پرینام آئیں گے دیکھ ہری انہ کی politics جو ہے آپ اس کو یہاں تک سمجھ جو آج دو سوہ دن ہے کسان آند ولن کا جو پارٹ ٹو ہے تو ان کو ہری ہری انہ میں ہی گھوسنے نہیں دیا جا رہا ہے اگر یہ سرکار ہٹ جائے تو کسان سیدھے دلی بورڈر پر پہنچ رہے ہوں گے پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے allow کر دیا تھا سندھو بورڈر پہ اور ایک طرف سے روڈ بھی کھول دیا کون گیا سپریم کوٹ ہریانہ سرکار سرکار کئی کسانوں کے خلاف کسان دلی آ پائیں تو یہ ایک حصصتی ہے شب کرن کی ہتھیا ہوئی سادی وردی میں پولیس نے کی یہ ہریانہ تو ایک ایموشنل پوائنٹ ہے اور راجنیتک بھی پوائنٹ ہے کہ اگر ہریانہ جیسے سٹیٹ میں بی جی پی کی سرکار چلی جاتی ہے تو پھر دلی پہنچنا کسانوں کے لیے آسان ہو جائے گا پچھلی بار گاجی پور بارڈر نہیں ہے ٹکیت بھی نہیں ہے اس میں لیکن ادھر سنگھو بارڈر اور دوسرے بارڈر پر کسان پہنچے ہوئے اس کے علاوہ جیسے مہیلہ کھلاری کے طور پر پہلوانوں کا جو آندولن ہوا وہ دلی میں ہو گیا جنتر منتر پر کم سے کم بیٹھ گئے اتنا بڑا ایجیٹیشن تو پانی پت گرے گا دلی بھی جائے گا بلکل 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 جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دلی رہتی ہے یہ تو مانا گیا ہے تو اس ابھی بھی یہ لکشن دیکھتے ہیں ہریانہ کے چناؤ میں تھوڑا صاحب اس کو ہم کلوجن کی طرف بڑھیں اپنے اس پوڈ کاسٹ کو اور اس میں جس سے ہم نے شروعات کی تھی شروعات یہ یہ سنکنگ بورٹ کی ترہ ہے اور اس میں کیسے الگ الگ راجیوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں چاہے جھار خند ہو مہاراشت ہو حریانہ ہو چمو کشمیر ہو بیہار ہو یا ڈلی ہو سب طرح سے آپ دیکھئے تو یہاں اور اس میں ایک آندھر پردیش بھی ہے آندھر پردیش بہت مہات پر رکھتا ہے ایمپورٹنس اس لئے بھی کیونکہ چندر بابو نائیڈو ان کے سیوگی ہیں ویسے میں نارندھر موڈی کے سامنے کتنی چنوٹیاں بنتی ہیں یہ آخری ہم لوگ جرہ چرچہ کر لیں کتنی چنوٹیاں بنتی ہیں جب ان کی پارٹی میں پورن کالی کا دیکھیں سب سے بڑی چنوٹی یہاں پر پورن کالی کالی دیکھ اور ادھیکش کون ہو اس کو لے کر بھی ادھیکش ہو اس میں جو چرچہ ہے موری جی کا نام پہلے نمبر پر رہنے والا ہے کشو پر ساد موری جو رکمنٹ کرنے جا رہا ہے تو بی جے پی میں کیا رکمنٹ بیکتی بی جے پی ادھیکش ہو گے یہ بی بڑا سوال ہے یہ خبر چل رہی ہے بات کس کا نام یہ نہیں جو کہہ رہے ہیں پریم کمار جی بہت important کی رس اس بات کا پرستاؤ رکھنے جا رہا ہے کہ یہ تین نام ہیں ان میں سے آپ کو چن لیجیے یعنی گھوشت طور پر بی جے پی اب یہ مانے کی بی جے پی کا جو سنگٹھن ہے اسے رس چلا رہا سنگٹھن منتری سنگٹھن منتری بی جے پی میں رس اس کا وہ ہوتا ہے وہ مان لیا لیکن یہ گھوشت طور پر نہیں کہتے نا ہوتا وہ ہی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے کوارڈنیٹ کرتا کوارڈنیٹ کچھ نہیں ہوتا کنٹرول ہوتا ہے کنٹرول ہوتا ہے کارڈل رس اس کا جو پرنا پرموک جس کو کہا جاتا ہو رس اس اس ہمیشہ سا کنٹرول کرتی رہی بی جے پی کو اب رس اس اس کے اندر بی چینی ہے بی چینی یہ ہے گجرات کمپنی نے بی جے پی پر قبضہ کر لیا ہے اس سے اس بی چینی ہے گجرات کمپنی سے ہٹانا ہے تو نڈا کو دیکھ رہے گجرات کمپنی کا آدمی ہے تو اس لیے جو پی بی برش ہو رہا پہلے بھی یہ بات ہو ہی تھی کی میٹنگ کے پہلے کوئی کارکاری اجھکس آ جائے اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے چاٹے تے کی ویدان سبھ سنگھٹھن کے سنگھٹھن ہو رہے اس کے پہلے آ جائے لیکن رس کی دیر سبیر یہ جماعت میں ان کے چل رہا ہے گجرات کمپنی سے بی جے پی کو مک کر رہا ہے یہ اس میں کتنا کامیاب ہوتی رس نہیں ہوتی لیکن یہ ہے جی جی important ہے تو الگ الگ ان دھیکش کی بات ہو چاہے انڈی کنوے میں بکھراؤ کی بات ہو چاہے نریندر موڈی کے جو دو کارکال ہیں تیسرا کارکال میں یہ والا کارکال بہت چنوٹی پورن دکھائی دیتا ہے جب پہلی بار نریندر موڈی اور بہت کئی جگہوں پر یو ٹرن لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں معافی مانگتے ہوئے کل نظر آ رہے تھے کئی بار کہ ان کے چڑھنوں میں معافی مانگ رہا ہوں جو مہار آسٹر میں تو یہ سب کچھ یہ تو دکھائی رہا ہے کہ کہیں بہت پریشانی اور ساتھی صحیح ہوگی ستہ چلانے کے لیے جو ایک اتصاہ ان سب کی کمی نظر آتی ہے مانسی گروپ سے بھی راجی بھی تیار لی سمدر مدی کی وہ دو سو چالیس وڑی سرکا چلائیں گے ان کے دماغ میں تین سو پار ہی تھا مانسی گروپ سے تیار لی تھے اور آج بھی وہ دکھتا ہے جس طریقے جس پالیسی پرالیسس جو جی ڈی پی کم ہوا ہے اس میں دو بڑے فیکٹر ہیں اگریکلچر گروپ کم ہوئی ہے اور دوسرا پبلک انویسمنٹ کم ہوا ہے یہ دونوں چیزیں کم سے کم خاص کم پبلک انویسمنٹ کم ہوا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کا جو ایکانوی مینجمنٹ بہت ساری باتیں اور بھی کرنا باقی ہیں لیکن اس پودک کو ختم کرنے کا سمجھ ہو گیا ہے اور اس میں جو چرچہ کر رہے تھے ہم لوگ بہت مہت بات بہت مہت باتیں رکھیں اور ایک نئی بات 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 جو کی بی جی پی خود کیسے انڈیے کو ختم کرنا چاہتی ہے یا انڈیے کو کمزور کرنا چاہتی ہے بی جی پی نریندر موڈی کی اپنی راج نتی پرشان ترنن جی ابھی بات بتا رہے تھے بہت مہت بہت تیار ہی نہیں تھے نریندر موڈی دو سو چالیس والی پارٹی کی سرکار چلانے کے لیے وہ تین سو سب کچھ ہو گیا اب سرکار پر ہیں تو چنوٹیاں چکی ایسی انہوں نے جھیلی نہیں ہے پہلے تو اب جھیل رہے ہیں اور پریشانیاں سامنے دکھائی دے رہی ہیں آنے والے سامنے اور بھی دکھائی دیں گے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ دونوں راجیوں کے چناؤ کے بعد سے پریشتتیاں بدلتی ہوئے نظر آئیں گی ایک لین مافی سب کو مانگنی پڑ رہی ہے نریندر مہدی جی کو مافی مانگنی پڑ دکھتا تو ہے وہ چھترپتی شیوہ جی کے لیکن اب پرشاند کی شور جی لوگ جو اس سمیں ایک سیسٹم بنا رہے تھے جھوٹی ہوا بنا رہے تھے جھوٹ کا تلسم جو ہے ٹوٹ نظر آ رہا ہے بلکل جھوٹ کا تلسم ایسے ہی ٹوٹے گا دوستو اور ایسے ہم پوڈکاسٹ میں ایسی انوبشاری باتیں آپ تک لے کر آتے رہیں گے چرچہ کھل کر کر کریں اور جو دل و دماغ میں آپ کے پاس سب کچھ رکھیں اور بہت ضروری ہے کہ ایسی باتیں کھل کر ہونی چاہیے بہت شکریہ شکریہ کرتا ہوں پریم گمار جی چرچہ بنے رہنے کے لئے اور آپ تمام ساتھیوں جو اس پوڈکاسٹ کو دیکھ رہے تھے سن رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ بہت دھنیواز پھر ملیں کسی اور پوڈکاسٹ میں کچھ اور مسئلے پہ کچھ اور چرچہ کے لئے بہت بہت دھنیواز نمسکار